تموجن کا جگری دوست بلڈ برادر جموکا اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گیا۔ تموجن نے اسے دوبارہ دوست بن جانے کی پیشکش کی لیکن جموکا نے اسے جو جواب دیا وہ تموجن کے لیے ایک سرپرائز آنسر تھا۔ یہ جواب کیا تھا؟ تموجن ایک معمولی سے سردار سے چنگیز خان کیسے بنا اور یہ کٹھن سفر۔ بہت سی بے وفائیوں اور انگنت خون کے دھبوں سے سرخ ہے۔ لیکن یہ سفر ہے کیا؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھار کریں۔ تموجن کے بچپن میں ایک دوسرا منگول قبیلہ جیدار بڑھ ہر موسم سرمہ میں تموجن کے قریب آ کر اپنا کیمپ لگایا کرتا تھا۔ یہ لوگ تموجن کی طرح شکاری نہیں تھے بلکہ یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے پر امن خانہ بدوش تھے۔ ان کے تموجن کے قبیلے سے اچھے مراسم تھے۔ وہ ایک دوسرے پر حملے بھی نہیں کرتے تھے۔ اسی قبیلے کے ایک بچے جموکا سے تموجن کی گہری دوستی ہو گئی۔ اتنی گہری دوستی کہ دونوں اکٹھے شکار کھیلتے، ایک برطن میں کھانا کھاتے۔ یہاں تک کہ بے سیکرٹ ہسٹری آف دا منگولز جو چنگیز خان کے بارے میں لکھی گئی سب سے پرانی کتاب ہے۔ اس میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تموجن اور جموکا ایک ہی بستر میں سوتے تھے۔ یہاں تک کہ بارہ برس کی عمر میں دونوں ایک دوسرے کا خون بھی پی چکے تھے۔ منگولوں میں روایت تھی کہ جب کوئی دو افراد گہرے دوست بنتے، وفاداری کا حلف لیتے تو علامتی طور پر ایک دوسرے کو توفہ دیتے تھے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے خون کے چند کترے بھی پیتے تھے۔ اس رسم کو منگول اینڈا کہتے تھے۔ انگلیش میں آپ اسے بلڈ برادر کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک دن جموکا نے شکار کے بعد مردہ بچڑے کے سینگ اکھار لیے۔ ان نے سراخ کیا، ایک ہار بنایا اور تموجن کو توفہ تن پیش کر دیا۔ تموجن نے بھی جواب میں ایک تیر کا توفہ جموکا کو دیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خون کے چند کترے بھی پیئے۔ اب وہ دونوں روایتی طور پر یک جان دو کالب بن چکے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے سکتے تھے اور لے بھی سکتے تھے۔ کیونکہ یہ توفے اور یہ رسم غیرممولی اہمیت کی حامل تھی۔ لیکن ظاہر ہے تھے تو وہ خانہ بدو شینہ۔ کبھی اس ندی کے کنارے تو کبھی اس پہاڑ کے دامن میں۔ تو بچپن کے چند برس ساتھ گزارنے کے بعد دونوں دوست بچھڑ گئے۔ بچھڑ تو وہ گئے لیکن بھولے نہیں۔ وہ آتے جاتے کافلوں سے ایک دوسرے کی خیر خبر لیتے رہتے تھے۔ اسی طرح جب تموجن کی بیوی بورتے اغوا ہوئی تو اسے چھڑوانے کے لیے جو بیس ہزار کا ایک مددگار لشکر آیا تھا وہ جموکہ ہی کا تھا۔ اور یہ کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ تو بورتے کی واپسی کے بعد سے جموکہ اور تموجن ایک ہی کیمپ میں رہنے لگے تھے۔ اس وقت تک جبوکہ اپنے قبیلے کا سردار بھی بن چکا تھا اور تموجن بھی اپنے گرد بہت سے وفادار جمع کر چکا تھا جن کا اب وہ ایک سردار ہی تھا۔ اب یہ ہوا کہ دونوں دوستوں نے ایک بڑی فوج بنانا شروع کر دی۔ انہوں نے مل جل کر خانہ بدوش منگولوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنا شروع کیا تاکہ ایک بڑی فوج بنائی جا سکے۔ دونوں نے بڑی فوج تو اکٹھی کرنا شروع کر دی تھی لیکن بات یہ تھی کہ یہی تو مسئلہ تھا کہ دونوں ہی پورے منگولیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ منگولیا میں کہاوت تھی کہ جیسے دو سورج نہیں ہو سکتے ایسے ہی منگولوں کے دو سردار بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اقتدار کی جنگ میں خون کے رشتے پھیکے پڑ جاتے ہیں اور پھر یہ یہ تو بلڈ برادرز یا اینڈا کی رسم کے نتیجے میں بنے ہوئے بھائی تھے۔ سو دونوں میں مکمل اقتدار کے لیے رساکشی شروع ہو گئی۔ یہ رساکشی چھوٹی چھوٹی رنجشوں کی شکل میں ظاہر بھی ہونے لگی تھی۔ جموکہ نے تموجن سے شکایت کی کہ وہ فوج میں نیچ ذات کے لوگوں کو کمانڈر کیوں بنا رہا ہے اور آلہ ذات کے لوگوں کو آخر کیوں نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کی یہ شکایت دور نہیں ہوئی تو تموجن سے وہ اکھڑا اکھڑا رہنے لگا۔ ایک روز اس نے تموجن سے کہا تم اپنی گائیوں اور بھیڑوں کے ساتھ دریا کے کنارے کیمپ لگا لو جبکہ میں اپنے گھوڑوں کو لے کر گھاس کے میدان میں کیمپ لگانے جا رہا ہوں۔ یہ بات تموجن کی بیوی بورتے نے جب سنی تو اس نے اپنے شوہر کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جموکہ تمہاری دوستی سے بیزار ہو چکا ہے۔ اس لیے اسے چھوڑ کر آگے بڑھو اور رات کے وقت سفر کرنا، ہوشیار رہنا۔ تموجن نے ایسا ہی کیا چنانچہ تموجن اور اس کے ساتھی جموکہ اور اس کے خاندان کو پیچھے چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں کیمپ سے نکل گئے۔ انہوں نے جموکہ کے کیمپ سے بہت دور پہنچ کر اپنا الگ کیمپ لگا لیا۔ یوں ڈیڑھ برس اکٹھے رہنے کے بعد دونوں دوستوں کے راستے الگ الگ ہو گئے۔ اب دونوں دوست اپنی الگ الگ فوج بھی بنانے لگے اور پھر ایک دن تموجن کو کسی نے تلا دی کہ اس کا پرانا بھگوڑا قبیلہ جس کا سردار کبھی اس کا باپ تھا۔ اور جس نے اس پر حملہ بھی کیا تھا اور اسے قیدی بھی بنایا تھا وہ قبیلہ اور اس کے لوگ جموکہ سے دوستی کا رشتہ گانٹھ چکے ہیں۔ یہ تموجن کے بچپن کے دوست بلڈ برادر جموکہ کی طرف سے دوستی ختم کرنے کا عملا اعلان تھا بلکہ ایک طرح سے دشمنی کا آغاز تھا۔ سو یوں ہوا کہ دونوں کیمپوں میں ایک الگ الگ تقریب منعقد ہوئی اور منگولیا میں یوں تھا کہ جیسے دو سورج نکل رہے ہیں۔ جموکہ کے کیمپ میں ایک تقریب جاری تھی جس میں اس کے بہت سے حامی قبائل جمع تھے۔ انہوں نے جموکہ کو گور خان کا خطاب دیا۔ اس کا مطلب تھا منگولوں کا سب سے بڑا سردار۔ یہ خطاب دینے والے تیرہ سے سولہ قبائل تھے لیکن ہوا یہ کہ جموکہ کے کچھ حامی کسی وجہ سے اسے چھوڑ کر اس دوران تموجن سے آ ملے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے تموجن کو بتایا کہ اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا ہے کہ زمین اور آسمان ایک ہو گئے ہیں اور ایک ہو کر کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا خان صرف تموجن ہی کو ہونا چاہیے۔ سو تموجن کے کیمپ میں بھی ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تموجن کو چنگیز خان یعنی پوری کائنات کے سردار کا لقب دیا گیا اور خوب جشن منایا گیا۔ آپ غور کیجئے کہ دونوں منگولوں کے سب سے بڑے سردار بننا چاہتے تھے لیکن کسی نے خاکان کا لقب اختیار نہیں کیا۔ حالانکہ منگولوں میں سب سرداروں کے سردار کو خاکان کہا جاتا تھا۔ ظاہر ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں جانتے تھے کہ جب تک ان میں سے ایک ختم نہیں ہو جاتا یا دوسرے کی عطاعت قبول نہیں کر لیتا دوسرا کبھی خاکان نہیں کہلا سکتا۔ سو کبھی جو ایک دوسرے کا خون پی کر خون کے رشتے میں بندے تھے آج ایک دوسرے کا خون بہانے کی تیاری کر رہے تھے۔ سچ ہے طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا۔ دو بلڈ برادرز میں اقتدار کی جنگ سامنے کھڑی تھی بس ایک چنگاری جیسے معمولی سے بہانے کی ضرورت تھی۔ اور پھر دیکھئے کہ یہ بہانہ بنا ایک بہت ہی معمولی سا واقعہ۔ ڈا سیکرٹ ہسٹری آف ڈا منگولز کے مطابق جموکا کے بھائی تیچار نے چنگیز خان کے ایک دوست کے گھوڑے چُرا لی۔ چنگیز خان کے ساتھی نے چور کا پیچھا کیا اور اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا۔ جب جموکا کو اپنے بھائی کی موت کا علم ہوا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا اور چنگیز خان پر دھاوا بول دیا۔ چنگیز خان کے پاس صرف تیرہ ہزار کی فوج تھی۔ اس مختصر فوج نے جموکا کی بڑی فوج کا خوب مقابلہ کیا لیکن میدان جموکا کے ہاتھ رہا۔ چنگیز خان شکست کھا کر بھاگ نکلا اور ایک گھاٹی میں پناہ لے کر چھپ گیا۔ ایک تو وہ ہار کا زخم چاٹ رہا تھا دوسرا ستم یہ ہوا کہ اسے ایک دردناک خبر اور ملی۔ خبر یہ تھی کہ اس کے ایک اتحادی قبیلے جرکن کے کچھ لوگوں کو جموکا نے پکڑ لیا تھا۔ اور اس خبر میں دردناک یہ تھا کہ ان میں سے ستر لوگوں کو جموکا نے کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا تھا۔ جب چنگیز خان کو اس کا علم ہوا تو اس نے ایک قسم کھائی۔ قسم یہ کہ اب وہ خود کو یوں تیار کرے گا کہ اسے کبھی دوبارہ شکست کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس نے ایک بار پھر فوج جمع کرنا شروع کی۔ اس نے اپنے پرانے اتحادی قبیلے قرائد کے سردار آنگ خان سے رابطہ کیا۔ آنگ خان نے چنگیز خان کا صاف دینے کا فیصلہ کیا اور ایک بڑی فوج لے کر چنگیز خان کی مدد کو پہنچ گیا۔ جموکا کے خلاف اب ایک بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا۔ لیکن جموکا کے خلاف فیصلہ کن کاروائی سے پہلے چنگیز خان تاتاریوں سے دو دو ہاتھ کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ یہ لوگ صدیوں سے اس کے خاندانی دشمن تھے۔ انہوں نے ہی چنگیز خان کے باپ یسو بھئی کو زہر دے کر قتل کیا تھا اور یہ کہانی ہم آپ کو دکھا چکے۔ تو چنگیز خان اور اس کے اتحادی آنگ خان نے فیصلہ کن حملہ کر کے تاتاری قبائل اور ان کی طاقت کو تتر بتر کر دیا۔ چنگیز خان نے فوج کو حکم دے دیا کہ جس بھی تاتاری مرد کا قد ایک چھکڑے کے ایک پہیے سے اٹھتا ہوا نظر آئے اس کی گردن اتار دی جا۔ یہ حملہ اتنا زوردار تھا کہ تاتاریوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ لمبے عرصے کے لیے مقابلے کی سکت ہی کھو بیٹھے۔ تاتاریوں کے خلاف مہم کے دوران چنگیز خان اور آنگ خان کو چین کے شاہی خاندان، چن خاندان کی بھی بھرپور مدد حاصل تھی۔ وجہ یہ تھی کہ چینی حکمران بھی اپنے بارڈر کے قریب رہنے والے تاتاری قبائل سے پریشان رہتے تھے۔ ایسے ہی گروہوں کے حملوں سے بچنے کے لیے وہ دیواریں چین جیسی عظیم دیواریں کھڑی کرتے آئے تھے۔ اسی لیے جب تاتاریوں کو عبرتناک شکست ہوئی تو چینی حکمران بھی بہت خوش ہو گئے۔ انھوں نے آنگ خان کو وانگ کا خطاب دیا جس کا مطلب تھا شہزادہ، پرنس۔ لیکن حیرت انگیز طور پر وہ چنگیز خان کی صلاحیتوں کو نہ پہچان سکے۔ انھوں نے اسے کمانڈر کا خطاب دیا اور اس کتاب کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی۔ لیکن وقت کا ستم تو دیکھئے کہ جسے وہ معمولی کمانڈر سمجھ رہے تھے وہ چند برس بعد ہی ان کا بادشاہ بننے والا تھا۔ تاتاریوں کے بعد چنگیز خان ایک بار پھر جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کے مقابلے میں اس بار جموکا کے ساتھ جادوگر بھی شامل تھے۔ لیجنڈز کے مطابق ان جادوگروں نے جموکا کو یقین دلا دیا تھا کہ وہ جادو کے زور سے ایک زبردست طوفان لائیں گے اور جنگیز خان کا لشکر اس طوفان میں بہ جائے گا۔ جنگ شروع ہوئی جادوگروں نے مند پر پھونکنے شروع کیے اور ہاں ایک طوفان بھی آیا لیکن اس کا نشانہ الٹا ہو گیا۔ وہ یوں کہ جادوگری کے تماشے کے دوران ہی کسی وقت اتفاق سے برفباری شروع ہو گئی اور طوفانی ہوایں چلنے لگیں۔ لیکن تموجن کی جگہ جموکا کی فوج اس طوفان میں اپنی ترتیب کھو بیٹھی۔ اس کے مختلف دستے ایک دوسرے سے بچھڑنے لگے اور فوج کی کمانڈ ٹوٹ گئی۔ جب اپنی چالوں کو الٹا پڑتے دیکھا تو جادوگر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ وہ بھاگتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ آسمان کو ہم سے محبت نہیں رہی، آسمان ہم سے خوش نہیں، آسمان ہم سے دور ہو گیا ہے۔ جب طوفان کا زور ٹوٹا تو چنگیز خان بھی جموکا کی بچی کھچی فوج پر آسانی سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ اس بار جموکا میدان سے بھاگ گیا تھا اور چنگیز خان کے کہر سے بچ رہا تھا۔ لیکن چنگیز خان کے ہاتھ اس کے کچھ خاص لوگ آ چکے تھے۔ یہ لوگ چنگیز خان کو ویسے بھی بہت مطلوب تھے۔ کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو دراصل اس کے باپ کی سرداری میں اس کے قبیلے کے لوگ تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے یسوگئی کی موت کے بعد چنگیز خان اور اس کی ماں کو تنہا چھوڑ کر اپنا راستہ لیا تھا۔ چنگیز خان کو یہ لوگ قیدی بھی بنا چکے تھے۔ تو چنگیز خان نے یہ کیا کہ اس نے اس ایک خاندان کو جس نے اس کی ماں اور اس سے سرداری چھینی تھی، ان کے تو بچوں تک کو قتل کروا دیا۔ اور ان کی نسل ختم کر دی۔ لیکن قبیلے کے دوسرے افراد کو چنگیز خان نے ماف کر کے اپنی سرداری میں دوبارہ قبول کر لیا۔ ویسے بھی ان لوگوں کے پاس اب دو ہی چوائسز تھی۔ چنگیز خان کی بلا چونچرا عطاعت یا گردن کے بغیر جسم۔ سو گردن کے بغیر جسم سے بہت بہتر تھا کہ وہ چنگیز خان کی عطاعت قبول کر لیں سو انہوں نے کر لی۔ جنگ تو چنگیز خان جیت گیا تھا لیکن اس جنگ کے دوران ایک بار وہ گردن میں شدید زخم آنے سے مرتے مرتے بچا بھی تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جموکہ اور اس کے اتحادیوں سے لڑائی کے دوران چنگیز خان کے گردن پر ایک گہرا زخم آ گیا۔ شاید چنگیز خان کی کہانی اسی گردن کے زخم میں بہتے خون کے ساتھ ختم ہو جاتی۔ لیکن یہاں اس کا ایک وفادار جیلمی کام آ گیا۔ جیلمی رات بھر چنگیز خان کے سرحانے بیٹھا رہا اس کے زخم میں جمنے والے خون کے لوتھڑے چوس چوس کر نکالتا رہا۔ پھر جب چنگیز خان کو پیاس لگی تو جیلمی اس کے لیے دودھ تلاش کرنے کے لیے بھی نکل گیا۔ اتفاق سے چنگیز خان کے خیمے اور اس کے اردگرد کے کسی علاقے میں دودھ دستیاب نہیں تھا۔ لیکن دشمن کا کیمپ بھی چنگیز خان کے کیمپ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جیلمی نے جررت سے کام لیا اور چھپتا چھپاتا دشمن کے کیمپ سے دودھ کا ایک برتن چوری کر کے لے آیا۔ اس سے چنگیز خان کی پیاس بھجی اور رفتہ رفتہ زخم بھی بھر گیا۔ صحت یاب ہونے کے بعد جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں چنگیز خان نے اپنے دشمنوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انہیں میدان چھوڑنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ چنگیز خان کو جموکہ کے خلاف ایک اہم کامیابی مل چکی تھی اور اس کا پرانا قبیلہ بھی اس کی عطاعت میں آ چکا تھا۔ لیکن اس دوران چنگیز خان کو ایک دھچکہ بھی لگا۔ آنگ خان دوست کے بجائے اب اس کا دشمن ہو گیا تھا۔ اس دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ آنگ خان کے بیٹے نے تموجن کے بیٹے جوچی خان کے لیے اپنی بہن کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کو بھڑکایا کہ وہ چنگیز خان کو زیادہ اہمیت نہ دے۔ اس کے بعد تموجن کو بہانے سے بلا کر قتل کرنے کی بھی ناکام کوشش کی گئی۔ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے تھے کہ چنگیز خان ہمارے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف ترک قبیلے نیمان سے دوستی کر رہا ہے۔ آنگ خان اپنے بیٹوں کی ان باتوں میں آ گیا اور چنگیز خان جیسے طاقتور دوست کو دشمن بنانے کی ایک مہنگی غلطی کر بیٹھا۔ کبھی ناشکست کھانے کی قسم تو وہ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ سو اس نے بجائے آنگ خان کا انتظار کرنے کے خود اس کے کیمپ پر حملہ کر دیا۔ اپنے پرانے اتحادی کے کیمپ کو گھیرے میں لے کر چنگیز خان نے جنگ شروع کر دی۔ تین دن تک دونوں میں خوفناک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن آنگ خان کیمپ چھوڑ کر بھاگ گیا وہ بھاگتا ہوا اپنے سابق اتحادی اور موجودہ مخالف نیمان قبیلے کے علاقے میں پہنچ گیا۔ یہاں ایک پہرے دار نے آنگ خان کو پہچانا نہیں اور چوروچکہ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس قتل کے فوری بعد چنگیز خان اور نیمان قبیلے کے درمیان بھی جنگ چھڑ گئی۔ ایسا کیوں ہوا؟ دراصل اس کے پیچھے بھی ایک لیجنڈ ہے، ایک داستان ہے۔ کہتے ہیں جب نیمان قبیلے کو علم ہوا کہ آنگ خان کو ان کے پہرے داروں نے قتل کر دیا ہے تو انہیں بہت دکھ ہوا۔ کیونکہ نیمان قبیلہ بھلے آنگ خان کے قبیلے کا مخالف ہو گیا تھا لیکن ماضی کے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس قبیلے کے بڑے آنگ خان جیسے معزز سردار کی موت نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنی روایات کے مطابق اس کا سر کاٹ کر اپنے کیمپ کے ایک خیمے میں لے آئے۔ یہاں اسے خیراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اسے عزت دینے کے لیے ایک بڑی تقریب منعقد کی گئی۔ دعوت میں آنگ خان کا نام لے کر شراب کے جام لڑھائے جانے لگے۔ لیجنڈ کے مطابق اس دوران آنگ خان کے کٹے ہوئے سر سے مبینہ طور پر ہسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید یہ بہت زیادہ شراب پی جانے کے بعد ان کے وہم کا شاخصانہ تھا۔ لیکن سر کو ہستا ہوا دیکھ کر نمان قبیلے کا سردار تیانگ خان بکھلا گیا۔ اسی بکھلاہٹ میں اس نے آنگ خان کے سر کو نیچے گرایا پاؤں تلے کچل کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جب وہ ایسا کر رہا تھا تو باہر سے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ جس سے لوگوں نے یہ برا شگو نخص کیا کہ ان پر اب کوئی بڑی آفت آنے والی ہے۔ اور ہاں آفت آنے والی بھی تھی اور اس آفت کا نام تھا چنگیز خان۔ ہوا یوں کہ جب نمان قبیلے کے سردار کو معلوم ہوا کہ چنگیز خان نے منگولیہ کے بڑے حصے کا کینٹرول سنبھال لیا ہے تو اسے اپنا قبیلہ خطرے میں نظر آیا۔ چنگیز خان نے تیانگ خان کے ایک بھائی کو بھی ایک لڑائی میں شکست دی تھی۔ لیکن تیانگ خان خود کو اپنے بھائی سے کہیں زیادہ طاقتور جمجو سمجھتا تھا۔ سو اس نے چنگیز خان سے ٹکر لینے کا فیصلہ کیا۔ اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اس نے چنگیز خان کے دشمن اور پرانے دوست جموکا کو بھی ساتھ بلایا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مگر ہوا یہ کہ ان کے حملے کا پلان پہلے ہی لیک ہو گیا۔ اس کی مخبری چنگیز خان تک پہنچ گئی۔ چنگیز خان تو نہ ہارنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا سو اس نے ایک بار پھر پریمپٹیو سٹرائک کی۔ وہ فوری طور پر جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جب وہ نیمان قبیلے کے علاقے میں پہنچا تو اس نے یہ حکم دیا کہ اس کا ہر سپاہی رات کو آگ کے پانچ پانچ الاؤ روشن کرے۔ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا جب میدان جنگ میں اتنے زیادہ اور اتنا دور تک علاو روشن ہوئے تو نیمان قبیلے کے وہ جاسوس جو دور پہاڑوں اور جنگلوں میں چھپے ہوئے جاسوسی کر رہے تھے، ڈر گئے۔ انہوں نے اپنے سردار کو اطلاع دی کہ منگولوں کے کیمپ میں اتنے علاو جل رہے ہیں جتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ یعنی منگولوں کا لشکر اندازوں سے بہت ہی بڑا ہے۔ اس خبر نے نیمان لشکر کے حوصلے پست کر دی۔ چنانچہ اگلے روز جب وہ میدان جنگ میں نکلے تو وہ ہاؤ ہو تو کر رہے تھے لیکن اس ہاؤ ہو میں جوش و خروش نہیں تھا۔ دوسری طرف چنگیز خان پوری طرح تیار تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کئی چھوٹے چھوٹے لشکروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ہر لشکر مخالف سمت سے نیمان قبیلے اور جموکا کی فوج کو گھیرنے لگا تھا۔ چنگیز خان کے سپاہی مسلسل تیروں کی بارش کر کے نیمان قبیلے کو پیچھے پہاڑوں کی طرف دھکیلنے لگے تھے۔ لیکن نیمان قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھا۔ اسے شکست دینا اتنا آسان کام نہیں تھا مگر یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آ چکا تھا۔ وہ یہ کہ چنگیز خان کا پرانا دوست اور پھر دشمن جموکا ڈبل گیم کرنے لگا۔ وہ نیمان قبیلے کا اتحادی تھا، جنگ میں شریک تھا۔ لیکن اس نے چنگیز خان کو خفیہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیئے۔ شاید وہ چنگیز خان سے کئی لڑائیاں لڑنے کے بعد سمجھ گیا تھا کہ اسے ہرانا ممکن نہیں۔ اسی لیے وہ چنگیز خان کو خفیہ طور پر اعتماد میں لے کر نیمان قبیلے کے سردار تیانگ خان کو بھی مسلسل پیچھے ہٹنے کے مشورے دے رہا تھا۔ چنگیز خان بھی مسلسل آگے ہی بڑھتا رہا۔ اور پھر یوں جموکا کی بے وفائی سے تیانگ خان اور اس کے ساتھ ہی پہاڑوں میں اس طرح فس کر رہ گئے کہ چنگیز خان ان کا جیسے چاہے شکار کھیل سکتا تھا۔ وہ سب اس کے گھیرے میں تھے۔ ایسے میں جموکا اپنے پانچ انتہائی قریبی ساتھیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ چنگیز خان نے نیمان قبیلے کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا اور کرتے کرتے ان کے سردار تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اس کے سامنے قبیلے کے سردار تیانگ خان کی ماں گوربیسو لائی گئی۔ یہ عورت کہا کرتی تھی کہ اسے منگولوں سے بدبو آتی ہے۔ چنگیز خان نے اسے سزا سنانے کا فیصلہ کیا اور یہ سزا تھی کہ وہ اب چنگیز خان کی بیوی بنے گی۔ بہرحال ایک اور بڑا سردار تیانگ خان چنگیز خان سے لڑائی کے بعد مارا جا چکا تھا اور جموکا مفرور تھا۔ جموکا نے بھلے چنگیز خان کا خفیہ طور پر ساتھ دیا تھا۔ لیکن چنگیز خان جموکا پر اب اندھا دھن بروسہ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر اپنے قبضے ملانا چاہتا تھا۔ مارڈرن ہسٹورینز یہ بھی کہتے ہیں کہ جموکا چنگیز خان کا ڈبل ایجنٹ تھا۔ اور اب وہ اسی ڈبل ایجنٹ کو اپنی کمزوری سمجھتے ہوئے ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے چنگیز خان کے سپاہی اسے ہر جگہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر ایک بڑے انعام کا اعلان بھی کر رکھا تھا۔ جموکا اپنے پانچ ساتھیوں کے ساتھ ایک سال تک پہاڑوں میں در بدر پھرتا رہا اور خانہ بدوش قبائل کو اکہ دکہ لوگوں کو لوٹ مار کر اپنی گزر بسر کرتا رہا۔ لیکن جب اس کے ساتھیوں کو پتا چلا کہ چنگیز خان نے جموکا کی گرفتاری پر انعام رکھ دیا ہے تو وہ لالچ میں آگئے۔ ایک رات جب جموکا کھانا کھا رہا تھا تو اس کے پانچ ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے باندھ کر چنگیز خان کے پاس لے آئی۔ انہیں چنگیز خان سے بڑے انعام کی توقع تھی مگر ان کی خوشی غم میں بدل گئی جب چنگیز خان نے انہیں انعام دینے کے بجائے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ اصل میں چنگیز خان کو ان لوگوں سے سخت نفرت تھی جو اپنے آقا سے وفاداری کا حلف توڑتے ہیں اور غداری کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے انعام کے لالچ میں اپنے سردار کو پکڑوانے والوں کو قتل کروا دیا۔ پھر وہ جموکا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے بچپن کا بلڈ برادر سات کھانے پینے اور سونے والا جموکا رسیوں میں بندہ ہوا اس کے سامنے پڑا تھا۔ چنگیز خان نے جموکا سے کہا ہم دونوں کو قسمت ایک بار پھر قریب لے آئی ہے تو کیوں نہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں۔ لیکن جموکا کے جواب نے چنگیز خان کو حیران کر دیا۔ جموکا نے کہا جیسے آسمان میں صرف ایک سورج رہ سکتا ہے اسی طرح منگولوں میں بھی ایک ہی حکمران ہو سکتا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو میں تمہارے لیے ہمیشہ مسئیبت بن کر رہوں گا۔ اس لیے بہتر ہے تم مجھے قتل کر دو۔ ہاں بس مجھے ایسی موت دینا جس میں میرا خون نہ بہے۔ سو پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ جموکا کو چنگیز خان نے گردن سے ریڈ کی ہڈی توڑ کر قتل کروا دیا۔ چنگیز خان کے حکم پر جموکا کی آخری رسومات اچھے طریقے سے ادا کی گئیں۔ لیکن مارڈرن ہسٹورینز اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ چنگیز خان نے اپنے بلڈ برادر سے دشمنی کی ایک ایک ایکٹنگ کر کے اسے اپنے دشمنوں کے خلاف اصل دشمنوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا۔ پھر کام نکل جانے کے بعد راز کھلنے کے ڈر سے چنگیز خان نے جموکا کو قتل کروا دیا۔ مارڈرن ہسٹورینز تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جموکا کا خون نہ بہانے والی کہانی بھی جھوٹ ہے۔ اور منگولوں نے اپنے بڑے لیڈر چنگیز خان کی عزت رکھنے کے لیے یہ کہانی خود سے گھڑی ہے۔ اصل میں تو جموکا کو بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جموکا نے مرنے سے پہلے چنگیز خان سے آخری الفاظ یہ کہے تھے کہ میں تاریخ راتوں میں آ کر تمہیں ستاؤں گا تمہاری نیندیں برباد کر دوں گا۔ بہرحال قتل جیسے بھی ہوا لیکن جموکا اب نہیں رہا تھا۔ آنگ خان، تیانگ خان جیسے بڑے سردار مر چکے تھے۔ چنگیز خان ہی اب بلا شک و شبا منگولیا کا سب سے بڑا لیڈر بن چکا تھا۔ بارہ سو چھے میں وہ جگہ جہاں سے دریائے انان کے سوتے پھوٹتے ہیں جہاں سے دریائے انان نکلتا ہے وہاں منگولوں کے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا۔ اسے منگولوں کی زبان میں ایک رولتا ہی کہا جاتا تھا۔ اس اجتماع میں سفید رنگ کا ایک بڑا سا جھنڈا لہرایا گیا۔ جھنڈے پر نو دمیں تیلز لہرا رہی تھیں۔ اس اجتماع میں تمام منگول قبائل نے متفقہ طور پر چنگیز خان کو اس پورے ریجن کا سب سے بڑا خان مان لیا۔ اب وہ اس ریجن کا سب سے بڑا خان، خاکان یا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس موقع تک پہنچتے پہنچتے اس کے دل و دماغ میں نہ جانے یہ خیال کیوں بیٹھ چکا تھا؟ کہ منگولوں کے دیوتا نیلے آسمان نے پوری دنیا پر حکومت کرنا اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اب اس کا اگلا حدف نیکس ٹارگٹ وہی ملک تھا جس نے اسے چند برس پہلے ایک عام سے کمانڈر کا خطاب دیا تھا۔ چین۔ وہی چین جس کے حکمران خود کو منگولوں سے برتر سپیریئر قوم سمجھتے تھے۔ اب منگولوں کو چنگیز خان کی قیادت میں چینیوں سے لڑنا تھا۔ لیکن چینیوں کے پاس تو بارود تھا۔ چینیوں کی بندوقوں اور توپوں کا مقابلہ گھوڑوں کی ننگی پشتوں پر بیٹھنے والے منگولوں نے کیسے کیا؟ چنگیز خان مسلمانوں کے لیے موت کا فرشتہ نہیں، ایک مسیحہ ثابت ہوا۔ کیا واقعی؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن منی سیریز چنگیز خان کون تھا کی نیکسٹ سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ میں۔ لیکن اس دوران آپ ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیں کہ یہ منی سیریز آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور جموکہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ ڈبل ایجنٹ تھا جیسے کہ مارڈرن ہسٹورینز کہتے ہیں یا واقعی چنگیز خان کا وہ جانی دشمن ہو گیا تھا؟ ہاں، اگر آپ نے چنگیز خان کے بچپن اور جوانی کے حالات نہیں دیکھے تو یہاں ٹچ کر لیجئے۔ یہاں دیکھئے سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کیسے فتح کیا؟ اور یہاں جانیے کہ آخر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ٹی وی پر آ کر پوری قوم سے معافی کیوں مانگی تھی؟